موسیقی ریفریش کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا آڈیا آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ گرہ کے ریزلٹ آپ کو دو طریقے سے ملتے ہیں کوئی بھی گرہ آپ کو اپنی دشاں میں ریزلٹ دیتا ہے کس چیز کے اپنے جتنے بھی اسے کارکتو ہوتے ہیں اس کے جو کارکتو ہوتے ہیں اس کے اور اپنے جو بھاو ہوتے ہیں بھاو کے سوامی کے حساب سے بھاو کے انسار مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ہر گرہ کے کچھ نہ کچھ کارکت ہوتے ہیں اور ہر گرہ کو کوئی نہ کوئی بھاو الارٹ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو ان بھاو کا ریزلٹ دینے ہیں جیسے کنڈلی کے اندر سپوز کیجئے کہ آپ کو اسی کنڈلی میں ہیں بودھ کو تیسرا اور چھٹا بھاو دیا گیا ہے کہ آپ کو تیسرے بھاو کے آپ کو پراکرم بھاو کے آپ کو چھوٹی موٹی یاتراؤں کے آپ کو روگ رین شترو کے ریزلٹ کرنے ہیں تو وہ بودھ کو isto بودھ اپنی دشاہ میں تیسرے بھاو کے ریزلٹ پر دے گا اور چھٹے بھاو کے ریزلٹ پر دے گا وہ ریزلٹ کیسے ہوں گے وہ الگ چیز کے پر اپنے بینٹ کرتا ہے بودھ نے آپ کو تیسرے اور چھٹے بھاو کے ریزلٹ دینے دینے ہیں اس کے علاوہ بودھ جن چیزوں کارک ہے اس کے بودھ بیو دے گا جیسے Yupan کارک ہے بدھویک کا کارک ہے بدھسکن کا کارک تچاہ کارک ہے بدھماما کارک ہے بدھمتر کا کارک ہے تو ان چیزوں کے ریزلٹ بھی بدھ آپ کو دے گا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کسی گرہ کی دشاہ آتی ہے تو دو طریقے سے ریزلٹ اس کے ملتے ہیں ایک تو یہ کہ جو گرہ کا کفاس بھاو ہے اس کے انصار دوسرا یہ جو گرہ کے کارکتو ہیں انڈیپینڈنٹ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے انصار اب اس میں یہ depend کرتا ہے کہ کتنے ریلٹ کیسا ملے گا اس کی intensity کیسی ہوگی وہ ریلٹ positive ہوگا یا negative ہوگا وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے گرہ کی strength کیسی ہے تو اس strength کیلئے بھی میں نے last video میں آپ کو بتایا ہوا ہے گرہ کی strength کیسے ہم نے دیکھنی ہے کہ گرہ کس بھاو میں ہے گرہ کس راشی میں ہے ترکون میں ہے گرہ یا کیندر بھاو میں بیٹھا ہے ترکون میں ہوتا ہے تو اچھا بھاو بلی ہو جاتا ہے کیندر میں ہوتا ہے تو بلی ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ 6-8-12 첫 hus بھاو میں چلا جائے تو گرہ کمجور ہو جاتا ہے ویک ہو جاتا ہے تو اسی پقار سے اگر اچھ راشی میں ہوتا گرہ بلی ہے متر راشی میں ہوتا ہے تو بلی ہے اور اگر شترو راشی میں ہے یا نیچ راشی میں ہوتا گرہ ہے نربل ہو جاتا ہے تو اگر گرہ کمجور ہو جائے گا تو جاہیر سی بات ہے کہ جن بھاوbe کا فل اس نے کرنا ہے ان بھاوے کے فل کو بھی وہ سے نہیں دے پائے گا اور جو اس کے اپنے independent characteristics ہیں ان کے فل بھی وہ ٹھیک سے نہیں دے پائے گا تو یہ آوشک ہے کنڈلی میں فل اچھے لینے کے لیے کہ گرہ آپ کا strong ہو تو وہ ہوتا ہے تو یہ تو تھا کہ گرہ کیسے result کرتے ہیں اپنے independent characteristics کے ساتھ سے number one اور اپنے بھاو کے انسار جن بھاو کے وہ سوامی ہیں اس کے انسار دوسری چیز میں بہت important آتی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو گرہوں کے کارکت میں نے اس میں مین آپ کو دیئے دیا ہوا ہے کہ گرہوں کے کارکتوں کے بارے میں آپ کو idea ہونا بہت ضروری ہے کہ گرہوں کے کارک کیا کیا ہے اب جیسے اس میں ایک لیتے ہیں important just surya کے لیے اگر آپ surya کی کارک آپ سے کوئی پوچھے تو کیا surya کے کارک ہیں تو وہ کارک ہمیشہ یاد ہونے چاہیے اور بلکہ اس کو جتنا ہم کو جتنے کارک یاد ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے production میں بہت آسانی ہو جاتی کو گرہ نے دو ریل دینا ہے ایک تو اس نے اپنے بھاک کے لیے عام دینا ہے دوسرا اس نے کارکتے ساب سے دینا ہے تو surya کس کارک ہوتا ہے surya آتما کارک ہوتا ہے اس ہم جانتے ہیں surya پتا کا کارک ہوتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں surya guessed ہم گارک ہوتا ہے کیونکہ surya کے روشنی میں ہی عレشتھی فلتی فلتی ہیں اور张 بھی کارک ہوتا ہے surya rethink echoes ہوتا ہے surya کیونکہ roshni intriga آنکھوں سے دیکھنے کی شمتہ دیتا ہے surya計 دل کا کارک بھی ہوتا ہے سوریہ پیٹھ کا کارک بھی کہلاتا ہے تو اس طریقے سے سوریہ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کارک ہوتے ہیں تو اب سیدھی سی بات ہے اگر آپ کا سوریہ سٹروم ہوگا تو آتمک شکتی آپ کے اندر آدھگ ہوگی آپ کا سوریہ سٹروم ہوگا تو پتا کا سواست اچھا رہے گا آپ کا سوریہ سٹروم ہوگا تو آپ کے نیترو کی روشنی اچھی رہے گی آپ کی ہڈیاں مجبوط رہیں گی آپ کا دل مجبوط رہے گا اور اس کے بریت اگر سوریہ کم کمجور ہوگا تو آپ کے آتمنگ شکتری ڈاؤن ہو سکتی ہے آپ کے پتا کا سواست گڑ بڑ ہو سکتا ہے آپ کے آپ کے بونس میں کمجور ہی آ سکتی ہے آپ کا پیٹھ میں ڈائیشن سسٹم گڑ بڑ ہو سکتا ہے تو یہ سوجائی کارک ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کے انہیوں کارک ہیں آپ ڈیفرنٹ بکس کے اندر دیکھئے جتنے کارک آپ سے اکھٹے ہوتے ہیں وہ کارک سارے آپ اکھٹے کیجئے اس کے علاوہ اگر چندر کے کارک پہ ہم لوگ آتے ہیں تو چندر کارک کیا ہوتا ہے من کارک ہے چندر کا مستشک کارک ہے چندر کا اور ماتا کا کارک ہے چندر کیونکہ چندر ماتا کا کارک بھی ہوتا ہے چندر شیطلتہ کارک بھی ہوتا ہے شیطلتہ اس لیے کہ چندر کی کہتے ہیں کہ چاندنی جو چاندنی میں چاند کی چاندنی میں وہ شیطلتہ کا احساس ہوتا ہے تو اس لیے شیطلتہ کارک بھی چندر ہوتا ہے اور ماتا کارک اس لیے ہوتا ہے کہ باتا کے پاس جانے پہ ماتا کے سنہے میں جانے سے ہم لوگوں کو ایک شیطلتہ ملتی ہے ایک آرام ملتا ہے اس لیے اسے ماتا کارک بھی بولا گیا ہے اس کے تیرے چندر کیسے کارک ہوتا ہے چندر عوشدیہ کارک بھی ہوتا ہے کیونکہ چاندنی رات کے اندر بھی کئی عوشدیاں ہیں جو چاندنی رات کے اندر ہی آپ کی گروہ ہوتی ہیں تو اس لیے چندر عوشدیہ کارک بھی ہے اور چاندی رات میں آپ کو دیکھنے کے لئے سکشم ہوتے ہیں تو چندر بھی آنکھوں کا کارک مانا جاتا ہے یہ بھی آنکھوں کا کارک مانا جاتا ہے اس کے علاوہ چندر کارک ہوتا ہے بلڈ کا شریر میں جو بہتا ہوا بلڈ ہے اس کا کارک بھی چندر ہوتا ہے جتنے بھی جلب سمبندی چیزیں ہیں سوندر ہے ندی ہے پہاڑ یا آپ کے دودھ ہے جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ سب کا کارک بھی چندر ہوتا ہے اور جل سے سمبندیت بیجنس جو کیے جاتے ہیں آپ کا سی فوڈ کا بیجنس کرنا ہے کسی نے یا کوئی مرچنٹ کا بیجنس کرنا ہے کسی نے تو وہ بھی چندر ما کے انڈر میں پائی آتے ہیں تو اس طریقے سے چندر سے کارک ہو گیا آپ کوئی پوچھے کی منگل اکارک کیا ہے تو منگل اکارک بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے منگل کسی اکارک ہے منگل چونکہ سینہ پتی ہے تو سینہ پتی کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پراکرم ہونا چاہیے تو یہ پراکرم کارک بھی ہوتا ہے انرجی کارک ہے سینہ پتی میں تھوڑی کروڑتا بھی ہونے چاہیے اگر سینہ پتی بہت شریف آدمی ہوگا تو وہ کام نہیں کر پائے گا تو وہ کروڑتا بھی ہونے چاہیے مطبع وولنس وولنس کا بھی کارک ہے سینہ پتی منگل سینہ پتی کے شترو بھی بہت ہوتے ہیں اس لئے شترو کا کارک بھی ہے سینہ پتی کو شڑی اندر کرنا پڑتا ہے اس لئے شڑی اندر کارک بھی ہے یہ چھوٹے بھائی بہن کارک بھی ہے جتنی بھی آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ سارے اسی میں کور ہوتے ہیں چھوٹے بھائی بہن کارک بھی یہی منگل ہوتا ہے اور آپ کا بون میرو کا جو ماس پیشیہ ہوتی ہیں ان کا کارک بھی چندرمہ ہوتا ہے بون میرو کا کارک چندرمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بلد کہنے کا یہ ہے ہے کہ اگر آپ کا چندرمہ منگل مجبوط ہوگا تو آپ کا پراکرم ہی کمی نہیں ہوگی آپ میں انرڈی بہت ہوگی آپ نیڈر ہوں گے ہاں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے والنڈ ہو کیونکہ پراکرم منگل جو ہے وہ انرڈی کرتا ہے آدمی کہیں تھوڑا والنڈ والنڈ کیا ہے تو مطلب نیڈر بنائیتا ہے انسان کو تو نیڈر جیادہ نیڈرتا جو ہوتی ہے وہ اٹلیس آرٹی میٹلی چھوٹے بھائی بہنوں کا رکھ بھی ہے اور اگر آپ کا منگل مضبوط ہے تو آپ کی چھوٹے بھائی بہنوں سے ریلیشنس بہت اچھے رہیں گے آپ کا منگل کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ کی ویمالکس سے ترہے تو یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں اسی پرکار سے پھر بودھ آتا ہے اگر آپ بودھ کا رکھیں دیکھیں بودھ میں کا رول بہت امورٹنڈ ہے کسی بھی کنلی میں میں آپ کو اس پر ابھی بتایتا ہوں کیوں کہ بودھ بودھی ہے کا رکھ بھی ہے بودھ ویویک کا کا رکھ بھی ہے بودھ شکشہ کا رکھ بھی ہے بودھ آپ کا تچا کا رکھ ہے سکین کا کا رکھ ہے بودھ سکین کا کا رکھ بھی بودھ ہوتا ہے ماما کا رکھ بھی بودھ ہوتا ہے مطر کا رکھ بھی بودھ ہوتا ہے تو یہ وانی کا رکھ بھی بودھ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ بدھ کے کئی سارے کارک ہوتے ہیں جو ہمیں یاد ہونے آفشک ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بدھ ہمارا مجبوط ہوگا بدھ گرہ سٹرونگ ہوگا تو انسان کی بدھی اچھی ہوگی اس کا بیویک اچھا ہوگا وہ شکشہ اچھی گرہن کر پائے گا کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نورمالی ہم کنڈلی میں دیکھتے ہیں سوری چندر اور لگن کہ لگن سے اس کی آتمک شکتی کا لگن سے اس کی شاریر شکتی کا معلوم چلتا ہے سوریہ سے اس کی آتمک شکتی کا معلوم چلتا ہے من سے اس کی مانسک شکتی کا معلوم چلتا ہے لیکن ساتھ میں بدھ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب چیز تو ہیں آپ کے پاس آتمک شکتی بھی ہے آپ کے پاس مانسک شکتی بھی ہے آپ کے پاس شاریرک شکتی بھی ہے لیکن اس شکتیوں کو کس لائن میں لگانا ہے یا کیسے ان کا یوز کرنا ہے وہ بدھ سکھاتا ہے کیونکہ بودھ جو ہے بودھ یہ ایک 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 peaceful ہے تو اس لئے بودھ دیکھنا بھی بہت آوشہ خودتا ہے جب بھی آپ پروفیشن کے بارے میں دیکھیں جب بھی آپ کسی بچے کی ایڈوکیشن کے بارے میں دیکھیں تو بودھ کی اس میں strength جرور چیک کرنی ہوتی ہے اسی پرکار برہتباتی کو اگر ہم دیکھیں تو برہتباتی کس چیز ایک 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 رکھائی ہے برتبته wisdom ایک رکھائی ہے جنگہ کو بھی ریبزن کرتا ہے تو جنگہ کارک بھی برسپتی ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی برسپتی کی دشاہ چل رہی ہوتی ہے تو برسپتی جن بھاوکا سوامی ہے اس کا دل تو دیتا ہے دیتا ہے ساکھ میں وہ دھن بھی دیتا ہے کئی بات ساکھ میں سنتان بھی دی رہا ہے بکاوز وہ اسے کارک ہیں انڈیپنڈنٹ کریکٹرشک ہیں تو اس لیے انڈیپنڈنٹ کریکٹرشک دیان رکھنی بہت آبشک ہیں پھر اسے پرکار سے شکر کر ہم دیکھتے ہیں تو شکر کو ہم جانتے ہیں کہ ویلاستیتہ کا کارک ہوتا ہے شکر تو شکر ایشوالی کارک ہوتا ہے شکر گیان کارک بھی جرور ماننا چاہیے کیونکہ شکر بھی دیتیوں گروہ تھے اس لیے شکر بھی گیان کارک ماننا جاتا ہے اور ویلاستیتہ کارک ہو گیا سوندھلی کارک ہو گیا اس طریقہ کارک بھی شکر ماننا جاتا ہے پتنی کو چیک کرنا ہو پتنی کی ہیل چیک کرنا ہو تو کونڈی کے اندر شکر بھی دکھا جاتا ہے کہ شکر کی استیتی کیسی ہے شکر کمجور ہے یا شکر مضبوط ہے اسی پرکار جتنی بھی ایکٹن ڈانسنگ سکلز ہیں فلم انڈسٹری ہے وہ سارا شکر کے پاس انڈر میں آتی ہیں جتنا بھی گلیمر والا پارٹ ہے بیسیکلی فیشن شوز ہیں وہ سب شکر کے انڈر میں ہی آتے ہیں اسی پرکار سے شنی اگر ہم دیکھیں تو شنی کا جیسے کئی بار شنی دیو کے ٹی وی سیریلز بھی ہم نے دیکھے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کئی لوگوں کو راجہ بکرمہ دیتے کو کئی لوگوں کو انہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ پر کچھ سبق سکھائے ان کا انکار چور کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ شنی نیائے کے دیوتا بھی ہیں اور شنی چونکہ اپنا نیائے دینے میں تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں اور آدمی سے اتنا زیادہ ہارڈ ورک کراتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شنی دکھ کے بھی کارک ہیں تو شنی دکھ کے بھی کارک کہہ جاتے ہیں شنی روک کے کارک بھی کھا جاتے ہیں بیواری کے کارک بھی کھا جاتے ہیں شنی آپ کی آہستہ مطلب شنی بہت آہستہ چلنے والے ہیں تو آپ کے جیون میں ایک ٹھہراو لے آتے ہیں آپ مطلب بہت آپ کی چیزیں کو ڈیلے کرنے والے ایک بلانگ بھی جاتے ہیں شنی آپ کے نروس سسٹم میں کارک بھی ہوتے ہیں تو شنی اگر آپ پاس ٹھاؤں ہوگا تو آپ کا نروس سسٹم بہت ٹھاؤں گا شنی آپ کو کمجور ہوگا تو آپ کا نروس سسٹم میں پرابلم ہو سکتی ہے اسی پرکار رہوک اگر آپ دیکھیں تو رہو کیا ہے رہو آپسیشن ہے رہو کسی کا اگر رہو آدمی کو آپسیشن پردہ کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے تو چاہیے کیونکہ وہ امرت چانے کے لئے بھی اس کے اندر آپسیشن تھا امرت پانے کے لئے بھی راکشت کے اندر آپسیشن تھا جس کی ویسے رہو اور کیتو کا نرمان ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے کہ رہو آپسیشن ہے رہو بھرم پیدا کرتا ہے رہو چھل پرپنچہ کارک ہوتا ہے رہو شڑینتروں کارک ہوتا ہے لیکن بہت اچھی چیز پلاننگز جو ہوتی ہیں بڑی بڑی پلاننگز ہوتی ہیں وہ بھی رہو گینڈر میں آتی ہیں اس کے علاوہ کیتو کیتو بھی آپ کا اسی طرح سے ہوتا ہے کیتو آپ کا موکشت کارک بھی ہوتا ہے کیتو آپ کا ایک جھنڈا بھی کہا جاتا ہے کہ جس دل میں رہے گا اسی دل کے ساتھ رہے گا یعنی کیتو والے لوگ جو ہیں کئی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے پروفیشن میں کہ جو ایک انڈسٹری کو جوائن کر لیتے ہیں پھر آٹھ سال دس سال پندے سال تک اسی انڈسٹری میں رہتے ہیں وہ چیز آسانی سے نہیں کرتے چاہے بھلہ ہی ان کو بہت اچھا آفر مل رہا ہو وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے تو بیسیکلی کیتو کے قارن سے ہوا ہوتا ہے کیونکہ کیتو سٹیبلیٹی دیتا ہے کیتو ایک ہی جگہ میں رہنے گی وہ دیتا ہے کیتو ویدیشی لینگویجز ایک کارک بھی ہے جتنی بھی ویدیشی فوران لینگویجز وغیرہ ہوتی ہیں کیتو بھی ویسے ہوتی ہیں کیتو اگر سٹراؤں ہوگا تو آپ کو فوران لینگویجز کی بہت اچھی کیتو لینگویجز معلوم ہوگی لیکن یہ سیری سی بات ہے کہ یہ نشے ایک کارک بھی ہیں دھوکہ دڑی ایک کارک بھی ہیں تو وہ سب چیز ان کے اندر میں آتی ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کے اندر اس لیے بتانا پاہشک شمجھا یہ بہت پرنسپل والی چیز میں نے آپ کو جو بیسک چیز ہے وہ بتا ہی ہے جو کہ آپ کو مجھے یہ رہتا ہے معلوم پہلے سے ہی ہوگی وہ صرف اس لیے اس کو ریفرش کرنے کا موقع میں نے یہاں پر لیا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کبھی کوئی گرہ کی دشاہ آئے گی تو گرہ فل دے گا جن بھاموکت سوامی ہے نمبر ون ان کے نمبر ٹو اپنے انڈیپینڈنٹ کارکتوں کے جن چیزوں کا وہ کارکتوں اس کے ہوتے ہیں ان کا فل دے گا اور نمبر ٹو جو فل دے گا وہ دے گا ڈیپینڈ کرے گا اس کا کہ پلانیٹ سٹرانگ ہے یا پلانیٹ کنڈلی میں ویک ہے اور سٹرانگ کیسے ہے اور ویک کیسے ہے وہ میں آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور آنے والے سمیں میں جب میں آپ کو بتاؤں اگر کنڈلی دیکھنے کے لیے کیا سٹیپس ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس چیز کو ایک بار روائز کروں گا آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو کنڈلیس کو سبسکرائج کرنا جب سبسکرائج جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہی میری موٹیویشن بڑھتا ہے آگے ویڈیو ڈالنے کے لیے دھنیواد تھینک یو موسیقی موسیقی